اسلام علیکم یوٹیو فیملی ایوپ آپ سب مزے میں ہے خیریت سے ہے اور انجوائے کریں جدر جدر بھی ہیں جو ہیں وہ تھوڑی ٹینشن میں ہیں جو کچھ ہیں وہ زیادہ مزے لے رہے ہیں سو اسی بات کے ساتھ آج کار سٹارٹ کرتے ہیں ویلوگ بٹ فرسٹ ویلکم ٹو آر ڈی کیچن گوزپس ویلوگ اچھا سب سے پہلے تو یہ کہ بھئی آپ نے ویلوگ سکپ نہیں کرنا ٹھیک ہے ٹھیک سے میرا ویلوگ دیکھیں ایک تو اور ہم سے بیٹھے بیٹھے ہوئے اور رام سے بیٹھ کے مزے سے تسلی سے دیکھیں ویلوگ جو بھی ٹینشن ہے جو بھی بات ہیں ٹھیک ہے اس کو چھوڑیں اور رام سے انجوائے کریں ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم لوگ کرتے ہیں اپنے ویلوگ میں تھوڑی کوکنگ شکنگ ہوگی تھوڑا آؤٹنگ ہوگی آج کیونکہ یہ فرائیڈی کا ویلوگ تو فرائیڈی میں آپ کا پتہ ہے کہ یہی ٹرینڈ ہے کہ ہم لوگوں نے تھوڑا آؤٹنگ پہ جانا ہوتا ہے سارے ویلوگ میں تھوڑا ٹائم ملتا نہیں ہے تو پھر اور دوسرا یہ کہ تو ہوتے نہیں اس طرح سے مطلب میری جس طرح اس طرح ہی رہ رہی ہیں تو پھر مطلب کیا آنا جانا ہوتا ہے پاکستان میں تو یہ سین ہے نا کہ یعنی اپنے ہوم کنٹریز میں جدھر جدھر سے بھی ہیں like if you are living in انڈیا اور بنگلہ دیش اور anywhere in the world so ادھر تو یہ سین ہوتا نا کہ آپ لوگ آتے جاتے ہیں ملتے ملاتے ہیں لیکن یہاں پہ کیا سین ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے صرف گھر پہ ہی رہنا ہوتا ہے بس یہاں پھر بہر چلے گئے تو پھر اس لیے پھر جو بندے کو ٹائم ملتا ہے بندہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے وائی ناٹ اور آج اس میں مزد کی بات یہ بھی ہے کہ آج ہم لوگ دے ٹائم ہی گئے تھے باہر کیونکہ کافی ٹائم سے یہی سین چل رہا تھا کہ شام کوئی شام کوئی شام کوئی شام کوئی رات کوئی تو پھر اس بار میں نے اپنے اس بند سے بولا کہ پلیز آپ ہمیں دن کی روشنی بھی دکھا دیں کیونکہ بچوں کو لگتا ہے لگنا سٹارٹ ہو گیا تھا کہ بس رات کے ٹائم پہ ہی بھائر جاتے ہیں they were like کہ no we can't go at day time تو میں میں نے کہا بھئی پلیز آپ ہمیں دن کے ٹائم پہ بچوں کو ذرا آنکھوں کو لگے روشنی کی پتا چلے کچھ یہ بھی تھا کہ موسم بھی اچھا تھا سردیوں کے حساب سے وہ تھا دھوپ تھی تو اس وجہ سے پھر ہم دوگوں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے بچوں کو تھوڑا پارک شاپ میں گھماشمال آئیں ساتھ ہم لوگ بھی تھوڑا فریش ہو جائیں گے بٹ ہسپن کو تو ٹائم نہیں ملا جانے کا وہ انہوں نے ہمیں تھوڑا ٹائم کیلئے کیا ڈراؤپ یہ سٹوری خیال میں آپ کو چلا سناتی ہے نیکس اب میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتی ہے کہ میں بنا کیا رہی تھی میں بنا رہی ہوں یہ میرے پاس ہے میں جخنی پلاو بنا رہی ہوں بٹ یہ ڈیفرنٹ اس لیے ہے کیونکہ ایک تو یہ انسٹینٹ بنتا ہے پریشر کو کر میں میں اس کو بناتے ہیں دوسرا یہ کہ یہ بنتا ہے دہیں کے ساتھ ٹھیک ہے دوسرا اور دوسری سائٹ میں میں بنا رہی تھی بچوں کے لیے چیز پراتھا رول ٹائپ بنا رہی تھی کہ اس کو تھوڑے سے میں نے کٹ شٹ لگا کے تھوڑا فینسی یوں نو کر کے تو بچوں کو دے دیا تاکہ بچوں جائیں اور ہم سے کھالیں اسی چکر میں کہ ہاں یہ تھوڑی سی بزاری چیز ہے تو وہ پھر مزے سے کھا لیتے ہیں تھوڑا سا ہم کو تھوڑی چی فینسی لک دیتے یوں نو جس طرح سے شاپ والے کرتے ہیں نا اسی وہی ایک شیک ہوتا ہے جو ہم لوگ گھر میں بنا رہے ہوتے ہیں بس گلاز کے سائیڈ میں بھی تھوڑا سا چھشکے ششکے ڈال دیتے ہیں اور ہم لوگ لگتا ہے واؤ تو بس یہ بھی یہی سین تھا تو بس جی میں نے بچوں کے لیے بھی ساتھ میں کھانا ساتھ اپنے لیے بنا لیا اور یہ اتنے کوئی مزے کا پلاؤ بنت ہے اتنے مزے کا بنت ہے اور اتنی جلدی سے ریڈی ہو جاتا ہے اس میں پانی نہیں جاتا اس میں پانی کی جگہ بھی جاتا ہے دہیں اور یہ بنتا کیسے کوئی کوئی سا میں آپ کو بتا دیتا ہی میں نے صرف پیاز کیا ہے پہلے اس میں آئیل میں براؤن کر لیا پیاز اس کو پراؤن نہیں کیا بس لائٹ سے سوٹے کیا ٹھیک ہے آپ نے تھوڑھوں گولڈن براؤن نہیں کرنا اور بس پھر اس کے بعد آپ نے ایڈ کر دینا اس میں چکن اور نمک ان دنوں کو ایڈ کر کے تو تھوڑی دیر کے لیے صرف کوئی تین منٹ کے لیے اپنے ویسل دروانی چکن آپ کو لگے کہ تھوڑا سا ہو چکا ہوا ہے ڈن تو پھر آپ نے اس کو کھولے نا کوکر کو اور پھر آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے چاول ایڈ کر دینا ہے اور ٹوماٹر اور یہ میں نے مسالے اس میں سپیشل جاتا ہے مسالہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں چاول میں نے ایڈ کر کے نا تو پھر اس میں دہیں ایڈ کر دیتا ہے بس اس کو بھی لگا دیتا تھا یعنی ویسل دے دیتی اچھا اب جو ہے نا اس میں مسالے کے جاتے ہیں میں نے میں اس میں ایڈ کرتی ہوں لونگ جتنی اب زیادہ ڈالیں اور دارچینی اور تیز پات اور بادیان کے پھول اور زیرہ اور کالی میچ اور خاص طور پر موٹی لال میچ گول جو میچ ہوتی ہے وہ اور یہ سارے مسالے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور خوشک دھنیا بھی یہ ان سارے مسالوں کو گرائن کر کے تو جب آپ نے چاول ڈال ہے نا بس اس اسے ٹائم پر آٹ کرنا ہے اور یہ الحمدللہ یہ ہو گیا تھا ڈال اور اتنے کوئی مزے کے بنتا ہے اور چکن اس میں اتنا ٹینڈر اور جوسی ہوتا ہے نا کہ مزہ ہی آ جاتا ہے اور دہیں کی وجہ سے اس کا بہت یونیک سا ٹیسٹ ہو در ساتھ میں یہ بچوں کا بھی جو ایک میں نے کوئی رول ہی بنایا تھا تو وہ بھی انہوں نے مزے سے کھا لیا اور میں نے بھی پھر مزے مزے سے کھا لیا کیونکہ اب یہ حزبن جا وہ تو گھر پہ نہیں تھے وہ انہوں نے ہمیں اس ٹائم پہ بھی بس ہمیں پک کی اور وہ انہوں نے مطلب کال کی کہ بھئی تم لوگ ریڈی ہو چاہے تو میں تم لوگوں کو پک کر کے وہاں پہ کر دیتا اور دراپ اور تم لوگوں کو جو آخر آئی ہوئی نے جا کے تم لوگ وہاں پہ گھوم پر لو اور گھومنا پھنڈا کیا تھا کیونکہ میں ابھی جا کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم لوگ یہ کس ٹائم کے بار میں تو کتنا سا ہم گھوم سکتے تھے اچھا اور یہ جانے سے پہلے بچوں کے لیے آپ کو پتہ ہے جب ساتھ میں نکلنا ہو تو بچوں جو ان کا تھوڑا تھوڑا مو چلتا رہی نا تو تو ہی روکی زمان تھوڑی بن رہے دیتے اس ورسن کے لیے میں تھوڑا کچھ نہ کچھ رکھ لیتی میں نے رکھ لیا تھا کون رکھ لیا تھا تھوڑی سی ڈیوڑیاں پڑھی ہوئی تھی وہ رکھ لیتی ہم لوگ رکھے تھے اور پسٹیشو یعنی ہالدی چیزیں رکھی تھی کے ساتھ سکھانے بس یہ رکھ کے ہم لوگ تو بس پھر نکل آئے تھے ساتھ میں ایک ڈیبیا ہے جو پینک ڈیبا کنی زیادہ ہے اس میں سیلڈ میں نے اس لیے رکھا کہ چلو بچے گھومتے ہوئے کھا پی دیتے ہیں تو اس رجل سے پھر تھوڑا سا ان کے لیے چوگا موگا جائے رکھ لیتی ہوں اور یہ ہم لوگ نکل آئے تھے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں ڈی ٹائم کا ویلوگ سو بس ہی ہم لوگ بھاگن دھا بھاگ کرتے ہوئے اچھا یہ ہم لوگ جہاں پہ جا رہے ہیں جس پارک میں یہ ہم لوگ کے گھر سے میکسیمم میکسیمم تری ٹو فور ہم لوگوں کو یہ ہو جب ہز بڑھنے یعنی ان کو کوئی کام ہو رہے ہیں ہمیں بس یہاں پہ پھینکے چلے جانا ہو تو پھر میں یہی بات بھی کرتی ہوں بکر یہ ہوتا ہے اسے کہ ان نے پتا ہوتا کہ چلو گھر کے پاس ہی ہیں تو میں بس زیادہ دن کا پھیک کرلوں گا تو پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے بھئی یہ بات بھی اور یہ دیکھ لیں روڈوے بچارہ میرا سبسکرائب کا بٹن پھر رہا ہے اور بیل بھی تو آپ نے پلیز سبسکرائب آئیکن کو کر دینا ہے کلک so that you can get my all ویڈیوز اور ہاں جب ویڈیوز مل جاتی ہیں تو پلیز اس کو دیکھ بھی لیا کریں ہاں ایک ایفرٹ کر کے بندہ بنا رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں گے تو اس کو تھوڑا حوصلہ مل جائے گا اچھا اور اب ہم لوگ آ چکے ہوئے ہیں پارک میں اور پارک میں یہ جو ہے یہ دیکھیں اتنا بڑا پارک میں لیکن اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نا تھوڑا سا وہ ہے پر سکون سا اور ادھر مزہ کمیونٹی پارک آپ کہہ لیں یعنی جو ہم لوگوں کے اس طرح سے محل میں بنے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح سے پارک ہے تو اتنا کوئی بڑا تو نہیں ہے بڑک یہ ہے کہ بچوں کے لیے دو چلیس میں سونگز ہیں اور دوسرا یہ ٹریک بنا ہوا ہے آپ واک شک بھی کر سکتے ہیں جب میری مدر لائدر تھی یہ ابھی گرمیوں میں نا تو پھر ہم لوگ ابھی ہم لوگ تب بھی ادھر ہی چل جاتے تھے نا جب ہمیں ایسی جب میرے بھینکے میں جانا ہوتا ہوں تو ہم لوگ میں پکا ہوتا تو اسی کو کر دیتے پیک اور ہزارا آکے بیٹھ کے کھا لیتے تھے تو پھر مزا آجاتا تھا اور بس بچوں کو میں نے بولا کہ جا بھئی تم لوگ بھی ذرا سکون کرو اور میں بھی عنام سے یہاں پہ بیٹھتے ہیں ساتھ ساتھ میں بناتی ہیں تھوڑی سی ویڈیو تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں یہ سامنے مسجد میں تنی پیاری لگتی ہے اور تھا بھی جمعہ کا دن اور یہ نا ان لوگوں کی ویسے یہ بات ہے عربیوں کی ازان ہوتی جائے تو یہ لوگ بھاگتے ہوئے نماز پڑھنے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے اتنے راشت نے ماشاء اللہ لگا ہوتا ہے تو نماز کے نئے یہ سیادی ہیں تو بس اور ہم لوگ بس بیٹھ کے تو اس کے کلیپ شلی بھی بنابنوں لیتے ہیں اور سواب کمال لیتے ہیں دوسروں کو شیئر کر کے اور ساتھ ساتھ یہ بچوں کو میں نے وہ سنیک بوک چاہا ہے ان کا وہ بھی کھول دیا تھا اور یہ جو میرے چھوٹا پیدو ہے یہ آ کے ساکھ کھا کے اور اتنا سیانہ ہے اور مجھے کہتا ہے کہ یہ لوگ کر دو بند کیونکہ میں نے تو کھا لیا ہے تو اس کا مطلب تھا کہ ماما باپ نا یہاں پہ کھانے لگ پڑنا اور بس اس کو چھوڑ دینا تم اور تم بس بیٹھ کے اپنا کام کرو جو تم میں ویڈیو شیڈیو بنانے آئے ہوئی ہو تم وہ کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں تو بس پھر اس کے بعد جب بچوں نے کھیلیا کوئی ایک گھنٹہ کھیلیا تو پھر میں نے ان سے کہا کہ بھئی ماما بھی چکر لگانے کیونکہ بیٹھے بیٹھے میرے تو گھٹنے جھوڑ گئے تھے وہاں پہ ان کو دیکھ دیکھ کے تو بس یہ پھر ایک راؤنڈ لیا ان کے ساتھ کیونکہ اس راؤنڈ کے لینے سے پہلی دو منٹ پہلی اس منٹ کو بول جائے تھا کہ بھئی آپ ہم ہی آ جائیں لینے کے لیے اگر ہو گیا آپ پری تو بس وہ پھر آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو ان کے آتے ہی نا ایک راؤنڈ لگا لیتے ہیں پہر کا تھوڑے میرے بھی جرہ گھٹنے جھو ہیں وہ چلنے کے لیے قابل ہو جائیں پھر سے جا کے چل کے گاڑے میں بیٹھ جاؤ تو بس یہ ایک راؤنڈ لیا اور بس راؤنڈ لیتے ہوئے تو بس بہر کی طرف ہی طرح سے ہی نکل گئے تھے بچوں نے تھوڑا بہت فن کر لیا تھا تو وہ تھوڑے خوش ہو جاتے ہیں بچے اس طرح سے گھومنے پھرنے سے اور یہ بس ہم لوگ بس واپسے کے لیے نکل رہے ہیں بس یہ اتنی سی پارک ہے چھوٹی سی ہے اور چھوٹی سی کا بھی میں نے تو پورا ٹریک نے پورا کیا تھا کیونکہ مجھے ایک تو لگی تھی سر تھی کیونکہ میں اسی ٹائم پر نہا کے آئی تھی اور میرے بال فول گی لے تھے تو اس وجہ سے میں نے تو کوئی جہمت ہی نہیں کی گوارا کیونکہ جس ٹائم پر میں نے واک کرنے سٹارٹ کی وہ تقریبا کوئی سوا چار کا ٹائم تھا اور یہاں پر نا تھوڑے شام یعنی ٹھنڈی جو ہے نا ہوا وہ چلنی سٹارٹ ہو گئی تھی اور بس یہ اس کے بعد ہم لوگوں کو لگا ہے کہ ہم جا رہے ہیں گھر بٹ وہ ایکچلی گھر نہیں جا رہے تھے وہ پتا چلا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں میٹنے نہیں یہاں پر نا ہزبند دراصل کھڑے ہوکے بیل شل باندھ رہے تھے لوکیشن سٹ کر رہے تھے میں مجھے یہ گھر بڑا فٹ لگا میں نے کہا چلو تم لوگوں کو بھی دکھا دوں کہ یہاں پہ نا موسٹی گریسی طرح کے بنتے ہیں یہاں پہ ٹائلز بھی ایسی یوز کرتے ہیں اس کلر میں تاکہ کیونکہ یہ ڈیزٹ والا علاقہ نے زہر سو دیا سارا تو تاکہ جب ہواہ وغیرہ چلتی ہے تو جو گھر ہیں وہ اتنے گندے نہیں رکھتے بھی لگتا ہے بڑے ہی کوئی صاف ست رہے ہیں پر ایسا ہے میں نے اچھا اور یہ بس پھر میں نے کہا کہ آج بھی آپ کو تھوڑا فینسی محولیاں کا دکھا دیں فینسی مطلب یہ کہ تھوڑا ڈی ٹائم میں آپ کو دکھا دوں آپ کو تھوڑا خجولوں کے درک شرک نظر آ جائیں کیونکہ کافی ٹائم سے جب سے میں ویڈیو اپلوٹ کر رہی ہوں میں نے کوئی مجال ہے کہ کوئی میں نے کسی کو روشنی دی ویو اندھیر اندھیرے تک سے چل رہے تھے تو میں نے سوچا کہ بھی چلیں آج آپ آپ کو تھوڑی روشنی دکھا دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ سے گپ شپ کر لیتے ہیں اب پتہ ہے کہ اپنا ویڈیو بنانے کا اور زیادہ مزا نہیں لگیا کیونکہ جو گپ شپ لگانی ہوتی ہے اس کا تو پھر مزا ہے کوئی اور ساتھ ساتھ آپ لوگ کمنٹ بھی کر دیا کریں کوئی لائک شیک کر دیا کریں اور کی تھوڑے حوصلہ مل جاتا ہے بندے کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اوپر oh my god ان لوگوں نے اتنے کیمئرے لگائیں ہیں اتنے کیمئرے لگائیں ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نا ان کا آدھا جو ریمنیو ہیں نا یہ لوگ کیمروں سے جنریٹ کر لیتے ہیں یعنی یہ اتنے کوئی کیمرے ظاہر ہے کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی نہ کسی کو پڑتا ہی ہو گا کبھی کسی کو سپیڈ کے وجہ سے کسی کو سیڈ بیلٹ کے وجہ سے کسی کو مومبائل کے وجہ سے کسی کو کھانے پینے کی وجہ سے لوو بھائی ان لوگوں ہے تو مطلب اللہ ہی معاف کرے تو ویسے کیمرے جو ہے نا ان کو دیکھ کہ میرے دماغ میں یہ بھی بات آتی ہے کہ دیکھیں ہم انسان دنیا کے کیمروں سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں فائن ہو جائے گا لیکن ہم لوگ انہیں جو اللہ کا ایک کیمرہ اس سے نہیں ہم لوگ ڈرتے جو مرضی کرتے پھرتے ہیں تو بس ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے ابھی جب میں ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہوں نا تو لیٹرلی ریلی میں نے تب سے یہ بات زیادہ مجھے مطلب وہ کلک کرنے لگی ہے کہ ہم لوگ جس طرح سے بھی یہ کیمرہ یہ چیزیں ریکارڈ کریں یہ مجھے پتا ہے کہاں سے میں ڈلیٹ کرنی ہے کہاں سے سیو کرنی ہے کتنی دکھانے لیکن جو اللہ کا کیمرہ اس کا تو مجھے بتا ہے بھی نہیں کہ وہاں پہ کتنی سیو ہے کتنی ڈلیٹ ہے کیا ہے کیا نہیں تو پھر بھی ہم لوگ جو ہیں کچھ نہ کچھ غلطیاں کرتے ہیں تو بس اللہ اللہ ہم سب کو پیدا کریں جس طرح سے راستے سے پتھر ہٹانا بھی جو ہے وہ اتنی بڑی نیکی ہے لیکن ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ ایسے ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ کو لگتا ہے کہ کسی کے راستے میں پتھر ڈال دو تو وہ زیادہ مطلب مزے کا کام ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے اچھا یہ میں آپ کو روڈ کی ویڈیو اس لیے دکھا رہی تھی یہ در یہ اچھلی روڈ نہیں ہم لوگ جہاں پہ جا رہے ہیں ہم لوگ جا رہے تھے میٹ مارکیٹ تو یہ دیکھیں یہ جو علاقہ ہے نا یہ صحیح آپ لگا لیں کہ جس طرح سے ہم لوگ کراچی کے جو پرانے علاقے ہیں نا یہ ویسا بنا ہوئے ہیں کیونکہ میں نے لاہور اتنا زیادہ نہیں میں لاہور گھومی ہوئی تو اس طرح سے مجھے لاہور میں تو اس طرح سے تو علاقہ نہیں نظر آتا لیکن کراچی میں میں نے اس طرح کے علاقے دیکھا ہوں یہاں بھی بڑی بڑی سی بیلڈنگز ہیں اور وہ کوئی ایسی گسی بیٹی بیلڈنگز ہیں اور ادھر بھی یہی سینہ یہ یہاں پہ ایک ایریہ سارا اس کو وہ بولتے ہیں انڈین بولتے ہیں یہ کوئی انڈین ایریہ پاکستانی بولتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا پاکستان ہے جو ہے ریاد میں تو بس بھی اس کا جو دل کرے بولتا پھر گورنمنٹ نے کونسا ان کا نام بدل کی رکھ دینا گورنمنٹ نے تو وہی نام رکھا ہے جو ان کا ہے آف کورس کیونکہ انہی کا ہے بٹ ہم لوگ اپنے دل پشوری کے لیے اس کو بول دیتے ہیں کہ یہ پاکستانی ایریہ انڈین اپنے دل پشوری کے لیے بول دیتے ہیں کہ یہ ہے انڈین ایریہ سو بس یہاں پہ یہ دیکھیں اور یہاں پہ اوف اللہ اتنا کوئی رش ہوتا ہے اتنا رش ہوتا ہے کہ یہاں پہ پارکنج جانا مشکل سے ملتی ہے تو اور یہاں پہ نا جتنے بھی آپ کو لوگ نظر آئیں گے نا موسلی 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 وہ پاکستانی نظر آ رہے تھے پاکستانی انڈین بنگالی اس طرح کے لوگ نظر آ رہے تھے مطلب شروارہ مزمیں گھوم رہے ہوتے ہیں ہم لوگ مجھے تو پیسی اتنا کوئی نہیں پتا چلتا بس کوئی کوئی چالیس پچاس سے تک پتا چل جاتا پاکستان انڈین میں فرق کیونکہ ظاہر ہے وہ سیم سے میں تھوڑے انڈین جو ہیں ملتے جو تھے ہیں یہ سارے لوگ تو اس ورح سے بس مجھے جنہا شروارکمیز کے ڈیفرنس سے پتا سل جاتا ہے اور بنگالی جی انہوں نے بھی شروارکمیز پہنی ہوئے لیکن ان کے انہوں نے تھوڑا سا اور سٹائل ہوتا ہے تو بس پھر یہ ہم لوگ آلموس جہاں وہ پہنچ گئے تھے اور یہاں پہ آگے جا کے ہم لوگ دیکھ رہے تھے اس آپ کتاب لگا رہے تھے کہ بھئیہ پارکنگ ہمیں کہاں ملنی ہے ملنی بھی ہے کہ کوئی نہیں ملنی تو بس کرتے کراتے وہاں سے ہزبر نے لے لیا تھا گوشت انہوں نے ہی لیا تھا جا کے ظاہر ہے ہم لوگوں نے تو نہیں جانا تھا مارکٹ کے اندر وہاں پہ شدید قسم کا رش ہوتا ہے میں نے سنے پیسے میں کبھی اندر گئی نہیں ہوں ایک دوبار لیکن مارکٹ کے ایگزیکٹ سامنے ہزبر نے گاڑی کیا پارک تو وہ میں نے دیکھا اور بہت ہی رش ہوتا ہے اور یہ دیکھا اب ہم لوگ واپس آ رہے تھے اور یہ سیم لگ رہا ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ پاکستان میں ہی وہ جو ہے وہ سٹال لگے ہوئے ہوں ریڑیاں شیڑیاں اور بس اور یہ دیکھیں یہ بھی سامنے والا گھر مجھے لگ رہا تھا کہ جس طرح ہم سے اب پاکستان میں نا کسی گلی محلے میں کوئی گھر ہوتا نا یہ بیسا تھا اور سوچیں کہ یہ اتنا کوئی ٹائم ہم لوگ لگ گیا تھا وہاں پہ جاتے جاتے اور وہاں سے واپس آتا تھا کہ شام ہو گئی ہوئی تھی مطلب مغرب ہو گئی تھی ہم لوگوں کو باہری بس یہ گوشت کے ششکے میں کیونکہ کافی ٹائم سے ختم ہوا تھا تو ہم لوگ بس چکن پر گزارہ کر رہے تھے چلیں جی یہ تھا آج کا vlog i hope you like my vlog and please subscribe my channel like and share it bye bye